موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیٹی ایسے ہوں گے ایک نیو ریسی پی کے ساتھ اگر اپنی چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ویڈیو کو اینٹک ضرور دیکھئے گئے چلیجے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شیئر کھرما کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں سوئیہ لیں گے اور میں نے ان کو چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے اس کے لئے الائچی آپ اس کو پیس کے پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں شگر گھی آپ اوائل اور بٹر بھی لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹس ایسیل میں نے مکس ڈرائی فروٹ لیا ہے جو مجھے یہ بیٹر لگتے ہیں اس میں یہ چنہ آجاتی ہے ڈیٹس آپ فریش ڈیٹس بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائی ڈیٹس بھی لے سکتے ہیں ملک چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں تین چمچ گھی ڈالیں گے جب گھی گھر ہو جائے گا پھر ہم اس میں الائچی ڈالیں گے گھی جو تھا ہمارا گھر ہو گیا ہم اس میں الائچی ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے جیسے یہ کورکورا براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں سوئیہ آئٹ کر دیں گے الائچی جو ہے براؤن ہو گئی ہے ہم اس میں سوئیہ آئٹ کر لیں گے اسٹم سوئیہ کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ ہماری سوئیہیں جھلے نہیں یہ ہلکے کی کورکوری ہو گئی ہے سوئیہ ہماری براؤن ہو گئی ہے ہم اس کو ایک براؤن میں نکال لیں گے سوئیہ کو ہم نے فرائے کر کے براؤن میں نکال لیا ہے اب ہم ڈرائی فروٹس کو فرائے کریں گے اس میں ہم دو چمچ گی کے ڈالیں گے جیسے گی گھرم ہو گا ہم اس میں ڈرائی فروٹس کو فرائے کر لیں گے گی ہمارا گھرم ہو گیا ہے اب جو ہم نے مکس ڈرائی فروٹس لیا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے ڈیٹس لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ان کو فرائے کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو میں نے ایک پلیٹ بھی نکال لیا ہے ڈرائی فروٹس کو میں نے ایک پلیٹ بھی نکال لیا ہے اب ہم اسی میں دودھ ڈال دیں گے گھرم کرنے کے لیے جیسے ہی دودھ کو بائل آئے گا پھر ہم اس میں شگر اٹ کریں گے دودھ کو بائل آ گیا ہے میں نے فلیم اس کی تھوڑی آئیستہ کر دی ہے اب میں اس میں شگر اٹ کر دوں گی اپنے ٹیس کے مطابق میں نے اس میں 7 سپون اٹ کی ہے اور میری سپون چھوٹی ہے ٹیبل سپون آپ اس کو ٹیسٹ کر کے اس میں زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے اور دودھ کو گھڑا کرنے کے لیے رکھ دیں گے ملک جو ہے ہمارا اچھی طرح بائل ہو گیا ہے اور ٹھک بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں سوڑنگ اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کو نوارمل کریں ہم اس کو ڈگ گھ دیں گے سے کہ اس کا ڈچی طرح پکھ نہیں ہوں ہیں اچھ گھیں ہم اس کو چک کر لیں ڈرائی فروٹس ہمیں ڈال دیں گے مکس کر لینا ہے اس کو ڈرائی فروٹس آل ریڈی فرائے تھے بس ہمیں اس کو مکس کریں گے اور سمجھیں ہماری ریڈی ہے سمجھیں ہماری تیار ہو گئی ہے فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر کے میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں شیر خورمے کو ہم نے باول میں نکال لیا ہے اور جو کچھ ڈرائی فروٹس ہم نے فرائے کیے تھے اس میں سے ہم نے کچھ رکھ لیا تھے ہم نے اوپر اس کے ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں شیر خورمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ڈرائی کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے آپ کو کیسا لگا اپنے بہت سارا خیال رگئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ